موسیقی مارلیمانی سیاست کا ایک اور تاریخی دن قومی اسمبلی پاکستان کے نئے وزیراعظم کا انتخاب آج کرے گی عمران خان کے مقابلے کے لیے شہباز شریف میدان میں نمبر گیمز میں واضح برطری سے کپتان کی جیت یقینی ایوان کی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا موسیقی اس زنداری کو لڑکانہ کراچی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نا کسیدہ کمیرہ نام نواز شریف موسیقی 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 اپوزیشن اتحاد دو دن بھی نہ چلا پیپلز پارٹی نے شہباز شریف نامنظور کا نعرہ لگا دیا قومی اسمبلی میں ہونے والی ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ اعتزاز احسن کہتے ہیں ڈیڈ لوگ کی وجہ شہباز شریف ہیں جی یو آئی سربرا فضل الرحمن اتحاد بچانے کے لیے کوشن آصف زرداری سے ملاقات میں شہباز شریف کو ووٹ دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے موسیقی وزیر آزم کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس تین بجے ہوگا قائد ایوان کا انتخاب اور اکین کی ڈویین سے ہوگا کامیابی کے بعد نو منتخب وزیر آزم ایوان سے پہلا خطاب کریں گے وزیر آزم پنجاب کی گتھی سلج نہ سکی عمران خان کیا سرپرائز دیں گے سب نظریں بنی گالا پر وزیر آزم پنجاب کا اعلان آج متوقع اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب انیس اگست کو ہوگا قیبر پختونخواہ کے کپتان محمود خان آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے وزیر آلہ کی تقریب حلف برداری دن تین بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی گورنر اکباز افر جگڑا محمود خان سے حلف لیں گے مرادری شاہ صاحب MPA who has secured the votes of majority of total membership of the assembly as the chief minister of province of Synth سندھ کے نو منتخب وزیر آلہ مراد علی شاہ آج حلف اٹھائیں گے ابتدائی طور پر آٹھ رکنی کابینہ کا اعلان ہوگا نئے چہروں کی شمولیت متوقع لاہور کی ایک اور سرکاری عمارت میں آگ ایک بار پھر اہم ریکارڈ جل گیا مال روڈ پر ریجسٹر کوپریٹیو سوسائٹیز پنجاب بیلڈنگ کے چھٹے فلور پر آتش زدگی فائر برگیٹ کی سات گاریوں نے قابو پایا پولنگ کا عمل جاری کنٹرول لائن پر بھارتی فورسز اور ہتھیاروں کی نکل و حرکت پر پاکستان کا اظہار تشویش کوئی بھی اشتیان انگیزی محول خراب کر سکتی ہے پاکستان کے ڈی جی ایم او نے بھارتی ہم منصب کو انتباہ کر دیا دہشتگردی میں مدد اور دراندازی کے بھارتی الزام سختی سے مصرد بھارتی ڈی جی ایم او نے یقین دلایا کہ ایل اسی پر ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی جالی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کا کیس اومنی گروپ کے سربراہ انمر مجید اور ان کے بیٹے عبدالغنی کو آج عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا مقدمے میں آصف زرداری سمیت بیس افراد مفروغ فواد حسن فواد اور آہد چیمہ سمیت تیرہ بیوروکریٹس کی بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے عربوں کی انویسمنٹ نیب کو رکوم کی منتقلی کا اہم ریکارڈ مل گیا لینڈ مافیا اور سنتکاروں سمیت مزید بیوروکریٹس جلد گرفتار ہوں گے روزنامہ نائنٹی ٹینوز کی ریکارڈ میں اہم انکشاف پاتھ انتخابی پنڈال دوبارہ سجنے کو تیار قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تیس سے زائد حرکوں میں زمنی انتخابات کا شیڈول آج جاری ہوگا الیکشن کمیشن کو آٹھ نو اور دیس اکتوبر کو ووٹنگ کرانے کی تجویز مل گئے پشاور میں خاجہ سراؤں پر زندگی تنگ کر دی گئی تشدد کے واقعات کے بعد جان سے بھی مارا جانے لگا دو روز سے لاپتہ نازوں کی لاش بارہ روڈ سے مل گئی